اہلِ عرب کی حالت ازار پر کرنے کے علاوہ آپ اپنی خلوت و تنہائی میں زندگی اور کائنات کے رازوں پر بھی غور و فکر کیا کرتے تھے اور سوچا کرتے تھے کہ زندگی کیا ہے کائنات کیا ہے یہ چاند سورج ستارے کیوں کر بنے کائنات کیوں تخلیق کی گئی کس نے کی زندگی کا سہور کب ہوا کیسے ہوا یہ وہ دن تھے جب آپ تنہائی میں غور و فکر کی ضرورت کے ساتھ ساتھ عبادت کو بھی لازمی سمجھتے تھے عبادت آپ کی روح کی ضرورت تھی لہذا آپ رمضان بھر غارِ حرا میں قیام فرماتے آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلا دے اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے غارِ حرا مکہ مکرمہ کے مشرق میں خانہ کعبہ سے کوئی تین میل دور جبل النور کی چوٹی پر واقع ہے خلوت اور گوشہ تنہائی کی تلاش میں آپ غارِ حرا پہنچے یہ چونکہ کعبہ کے سامنے تھا اور وہاں کامل تنہائی اور یکسوئی تھی اسی لیے آپ کو بہت پسند آیا رمضان کا مہینہ اور پیر کا دن تھا آپ غارِ حرا کے اندر ذکرِ الٰہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ یکا یک جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو وحی اور نبوت سے نوازا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا آپ جو خواب دیکھتے وہ سفیدہ سہر کی طرح نمودار ہوتا پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی چنانچہ آپ غارِ حرا میں خلوت فرمانے لگے اور کئی کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے اور اس عرصے کے لیے توشہ بھی ساتھ لے جاتے پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور اتنی مدت کے لیے پھر توشہ لے جاتے یہاں تک کہ آپ غارِ حرا میں تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا یعنی فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا اقرار یعنی پڑھئے آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس زور سے دبوچا کے مجھے چور کر ڈالا اور پھر مجھے چھوڑ کر کہا اقرار یعنی پڑھئے میں نے پھر کہا میں پڑھنا نہیں جانتا اس نے پھر مجھے پکڑ کر دبوچا اور چور کر ڈالا پھر چھوڑ کر کہا اقرار پڑھئے میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اب اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا اقرأ بسم ربکا اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربکا الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لو تھڑے سے پیدا کیا پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا اب آپ نے یہ آیات پڑھ دیں پھر آپ ان آیات کو لے کر واپس آئے آپ کا دل کانپ رہا تھا آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ کر فرمایا مجھے چادر اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو انہوں نے چادر اڑھا دی یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی پھر آپ نے سیدہ خدیجہ کو واقعہ سنایا اور فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف ہے انہوں نے کہا اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اللہ آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا آپ صلح رحمی کرتے ہیں بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں خالی ہاتھ لوگوں کی مدد کرتے ہیں مہمان کی مہمانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مسائب میں مدد کرتے ہیں اس کے بعد سیدہ خدیجہ آپ کو اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی یہ جاہلیت کے دور میں عیسائی ہو گئے تھے عبرانی لکھنا پڑنا جانتے تھے اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے اس وقت بوڑھے اور نابینہ ہو چکے تھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں ورقہ بن نوفل نے کہا بھتیجے کہو تم کیا کہتے ہو آپ نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا اس پر ورقہ بولے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی آپ نے حیران ہو کر فرمایا میری قوم مجھے نکال دے گی ورقہ بن نوفل بولے ہاں کوئی ایسا آدمی نہیں جو تم جیسا پیغام لائے ہو اور اس سے دشمنی نکی گئی ہو اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا لیکن اس کے بعد جلد ہی ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے اور ادھر وحی کا سلسلہ رک گیا وحی کی بندش سے آپ کو سخت رنج و ملال ہوا لیکن مسلحت الہی اسی میں تھی کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا معاملے کی نویت سمجھنے کا موقع ملا اور دوبارہ وحی کی مشقت برداشت کرنے پر طبیعت صرف آمادہ ہی نہیں ہوئی بلکہ ایک گونا شوق اور طلب بھی پیدا ہوئی اور آپ دوبارہ وحی کا انتظار کرنے لگے ادھر آپ گوشہ نشینی کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے ورقہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار حرہ میں تشریف لا چکے تھے جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ کی اعتقاف کی مدت پوری ہو گئی تو عادت کے مطابق پہلی شوال کی صبح ہرا سے اتر کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا میں نے دائیں دیکھا کچھ دکھائی نہ دیا بائیں دیکھا تو بھی کچھ دکھائی نہ دیا سامنے دیکھا تو بھی کچھ دکھائی نہ دیا پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ ہرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان و زمین کے درمیان موجود ہے یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے روب سے بھر گیا یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جھک گیا پھر میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا مجھے چادر اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو مجھے کمبل اڑھا دو تھنڈے پانی کے چھینٹے مارو انہوں نے کمبل اڑھا دیا تھنڈے پانی کے چھینٹے مارے پھر یہ آیات نازل ہوئی اے کمبل پوش اٹھ اور لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈرا اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ تھلگ رہ بیست نبوی کے ابتدائی تین برسوں میں آپ چپکے چپکے تبلیغ کرتے رہے اس دوران میں سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر اسلامی تحریک کا مرکز بنا یہ گھر کوہ صفا کے دامن میں واقع تھا نمازیں گھروں کے اندر اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں پڑھی جاتی رہیں اس تبلیغ کے ذریعے سے چراغ سے چراغ جلتا رہا آپ نے سب سے پہلے ان لوگوں کو تبلیغ فرمائی جن کے آپ کے ساتھ تعلقات تھے آپ کو اپنے ان قریبی ساتھیوں کی طرف سے مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑا عورتوں میں آپ کی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ غلاموں میں زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور لڑکوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا خفیہ دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ قریباً تین سال تک جاری رہا اس عرصے میں جن حضرات نے اسلام قبول کیا ان کے نام یہ ہیں بلال بن رباح عثمان بن افان زبیر بن اووام عبد الرحمن بن عوف طلحہ بن عبیداللہ سعید بن عبی وقاس عمر بن انبسہ خالد بن سعید بن آس امار بن یاسر خباب بن عرد ابو عبیدہ بن جراح سید بن زید جعفر بن عبی طالب عبداللہ بن مسعود ابو سلمہ عثمان بن مزعون سحیب رومی اور عرقم رضی اللہ عنہم مجموعی طور پر قریباً چالیس افراد نے اسلام قبول کیا ان حضرات کو السابقون الاولون کہا گیا اس خاموش تبلیغ کے نتیجے میں چالیس افراد نے اسلام قبول کیا اس طرح اسلام کی بنیاد مضبوط ہو گئی تابدین بdatم مزاعید